اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ میرے بعد اگر کوئی فضیلت میں سب سے بلند ہے تو وہ اور کوئی نہیں علی ابن ابی طالب ہے اس کے ساتھ اس علی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے لہٰذا اے فاطمہ یہ خیال کرنا اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا تقاضہ نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو کوئی چیز مانگ لے تیرا شوہر تجھے لا کر نہ دے سکے اور شرمندہ ہو جائے شرم سار ہو جائے اور نہ مانگا مولا کائنات علیہ السلام سے کچھ نہ مانگا شہزادی نے کچھ نہ مانگا کبھی کسی چیز کا تقاضہ نہ کیا ایک دن خواہش ہوئی مولا کائنات علیہ السلام کو کہتے ہیں بی بی کبھی تو کچھ خواہش کریں کبھی تو کسی خواہش کا اظہار کریں کبھی تو کچھ مانگیں میں کوئی خدمت کر سکوں آپ کی تو جناب سیدہ نے یہ کہا کہ یا علی اگر ممکن ہو سکے تو انار لا دیجئے مجھے انار بہت پسند ہے مولا کائنات علیہ السلام نے بے حد اسرار کیا تب جا کے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار کیا اب آپ سوچئے مجھے کہ وہ سیدہ کہ جنہوں نے ساری زندگی علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کچھ نہ مانگا ہو آج جو ایک اتنی چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا ہے خود مولا کائنات علیہ السلام کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس دن اور کس انداز سے گھر سے نکل پڑے ہوں گے ایک انار کا انتظام کرنے کے لئے اور گھر سے مولا چلیں وہی ملتا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے مزدوری کی اور اس مزدوری کرنے کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوا اس سے مولا نے ایک انار کو خریدا اور وہ انار مولا کے ہاتھ میں اور مولا دیکھتے جاتے ہیں اور خوش ہوتے جاتے ہیں کہ آج ہی انار میں سیدہ کے دامن میں جا کر رکھوں گا سیدہ کی خوشی کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی اتنے میں مولا کائنات جب مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نابینہ فقیر کے کر رہنے کی آواز آئی ہے کوئی جو اس فقیر کی دادرسی کرے مولا کائنات علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں نابینہ دیکھ نہیں سکتا اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس کی دل جوئی کرتے ہیں احوال پرسی کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں بتا اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بتا وہ نابینہ فقیر کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا ہو مجھے انار کھلا دے اور مولا کائنات علیہ السلام کس انداز سے اور کس خوشی کے ساتھ لے کر جا رہے تھے وہ انار اور مانگنے والے فقیر نے تقاضہ بھی انار کا کیا مولا کائنات علیہ السلام کا انداز یہاں پر ایسا ہے کہ ایک انار کے دو ٹکڑے کیے اور کس دل سے اس ایک انار کے دو ٹکڑے کیوں گے مولا نے کہ اگر شہزادی کی خواہش نہ ہوتی تو یہ پورا انار دیتا لیکن وہاں شہزادی منتظر ہیں کہ علی گئے ہیں میرے لئے انار کا انتظام کرنے کے لئے اور آدھا کھا دیا کچھ دیر گزری مولا بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس کہ یہ اگر اجازت دے تو پھر مولا اٹھ کر جائے اتنے میں کہا کہ اگر ہو سکے آدھا اور انار مل جائے تو تیرے حق میں دعا کروں گا اے بندہ خدا اور مولا کائنات علیہ السلام نے دیا نہیں معلوم کن قدموں کو اٹھا اٹھا کر مولا گھر تک پہنچے ہوں گے دکل باب ہوا جیسے ہی دروازے کو کھولا تو جناب سیدہ نے شکر گزاری کہ الفاظ کو ادا کرنا شروع کر دیا کہنے لگیں اے ابل حسن آپ کی سخاوت پر میں قربان آپ خود آئیں اس سے پہلے آپ نے اناروں سے بھرا ہوا تشت مجھ تک بجوا دیا یہ کیسا گھران ہے یہ کیسا گھران ہے